مہاں کے جتنے چیندل ہیں وہ سب مودی نہ خرید ہی ہے ایک ٹائم تھا کہ جبکہ ہر کوئی پاکستان سے ڈرتا تھا گوگل کون سا مسلمان کا ہے وہ بھی انگریز کا ہے اپنے گھر میں سام پال کے اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے ہمسائے کو ڈسے گا نماز پڑھ رہے ہیں تو پولیس ان کے اوپر ڈنڈے مار رہی ہے اور ان کو ٹانگیں مار رہی ہے پیچھے پولیس کی گاڑی دیکھے آپ کی سٹیٹمنٹ بدل گئی ہے پتھر ماریں گے وہ بم کو بھار دے گا مہاں کے مسلمان جو ہیں وہ ٹرے ہوئے ایک میزائل ہماری سرحد میں دو دھائی سو کلومیٹر اندر تک آ جاتا ہے آگستان کی کالٹی جو ہے نا انڈیا کی اچھی کالٹی سے پھر بھی بہتر ہے کہ جو کہ جا کر اس میزائل کو ختم کریں یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے یہ اللہ تعالی کے کام ہے انڈیا جیتنا مرضی کوشش کر لے مگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ سارا گروپ بیٹھا ہے میرے خیال دے جیت نے انڈیا کیا تھا دیلی کا بیزہ میں نے سارے مدد کیے ہوئے میں اس پر تو بتا رہا ہوں دیلی کا بھی دٹ کیا میں نے اور مہاں کے مسلمان جو ہیں وہ ٹرے ہوئے مگر کیوں جو پیسے والی بھی ہیں وہ بھی ٹرے ہوئے میاں چننو انڈیا کے بارڈر سے کتنی دور ہے دو دھائی سو کلومیٹر تو ہوگا مطلب ان کا ایک میزائل ہماری سرحد میں دو دھائی سو کلومیٹر اندر تک آ جاتا ہے اور ہمارا ڈیفنس سسٹم کہا ہے ہم دنیا کو کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا ہمارا ڈیفنس بڑا مضبوط ہو گیا بھئی آپ کے ڈیفنس کو تو ان کے ایک میزائل نے ایکسپوز کر دیا اپنے ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بھارت میں فیسلیٹیز مجھے نہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کو فیسلیٹیز دی جا رہی ہیں رمضان میں وہاں پر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں سپیشل پیکیج ہوتا ہے وہاں پر یہاں پر بھی پیکیج لگایا جاتے ہیں آپ کو ملے نہیں مجھے نہیں ملے بات یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ قولیٹی وائز اچھی نہیں ہوتی اچھا وہ سستے میں ضرور ملتی ہے لیکن وہ قولیٹی وائز کیا ہوتی ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی کون ہی وہاں قولیٹی بھی میٹر کی جاتی قولیٹی میٹرز آلوٹ پاکستان کی قولیٹی جو ہے نا انڈیا کی اچھی قولیٹی سے پھر بھی بہتر ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے بچے کیسے بری قولیٹی ہے نا ان کے فوڈ سٹریٹ کھانے اگر ہم لوگ دیکھ لیں ہمارے بہت سفائی ہے ان کے قولیٹی اگر بہت اچھی والی بھی ہیں میرے نہیں خیال سے اپنے طاقت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے اتیار کو اپنا اتیار رکھنا چاہیے لڑنے کے لیے سر ہمارے پاس ائر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے اگر کوئی ہم پر احملہ کرے تو ہمارے پاس ایسے میزائل نہیں ہے کہ جو کہ جا کر اس میزائل کو ختم کریں یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کیا کر رہے ہے تو ہمارا کام ہے صرف پوشش کرنا امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے اور اس قطعے پر جو ہول تھا چائنہ کا اس ڈومیننسی کو کام کرنے کے لیے یہ جو ہے امریکہ یہ فنڈ کر رہا ہے اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا خاص طور پر یہ ٹیک میں انڈیا کافی آگے جا رہا ہے تو وہ یہ ٹیکنالوجی جو اس کے پاس ایسے 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 کمپیوٹر سائنس ان سب چیزوں کو یوز کر کے وہ لیٹس میزائل جو ہے وہ چیز اس پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے ہر شہری کو ہر شہری کو یا گورنمنٹ امپلائے کو نہیں نہیں ہر شہری کو ہر شہری کو ہر شہری کو تین سر مونٹ ملی ہے اور اس کے علاوہ جو شخص ساٹھ سال سے اوپر ہو جاتا ہے وہ ملازم ہو نہ ہو سرکار کا اس کو بقاعدہ تین ہزار روپے مہینہ مدیمہ ملتا ہے سارے تین ہزار روپے مہینہ اس کو گھر پہنچ پہنچنے ہیں وہ اچھا ملازم ہو نہ ہو ہاں چہری ہے وہ اور تیسری بات کہ اگر اس کو گھر کے اندر پانی کا نلکہ لگوانا ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو وہ چلیف ہے ٹیلی فون کرے اس کے گھر میں پوری ٹیم پہنچ جائے گی اس کو دفتہ نہیں جانا پڑے گا تو یہ اتنی ڈیلی میں ڈیلی میں انڈیا میں کیسے ڈیلی میں میں بتا لے اپنے کنٹری سے پیار کرتے جمہوری نظام ہے ڈیموکریسی ہے مگر اس پر کافی ہے اس کے پاس تو انڈیا جتنا مرضی کوشش کر لے مگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی وہ شو نہیں کروا رہا چائنا بہت اینالوجی میں آگے ہے ایونکہ چائنا یہ تو انڈیا چھوٹا جو ہے امریکہ ہے وہ بھی پاسیس کی رینجرز آدھ ہیں مگر چائنا وہ ہر ایک مقابلہ کر سکتا کچھ بھی نہیں ملتا ان کو فسیڈیٹیز بھارت میں بھی ایسی ہی ہے کیوں آپ کو کس نے کہا ہے وہاں پہ تو ان کی سرکار ہے ان کا بھی یہی حال ہے ابھی انہوں نے پیاس کی اور کیلے کی ایک سپورٹ کو بیل لگا دی تاکہ مسلمانوں کو کوئی دکت نہ سپیشل پیکج ان کو دیا ہے چیزیں سستی ہیں وہاں دیکھ لیں پھر وہ تو بھارت جیسے ملک میں ہی حال ہے کہ وہ مسلمانوں پہ رحم کر رہے ہیں ہمارے ملک میں تو صرف ان کو اپنی سیٹ کی پڑی بھی ہے میری بات سنیں دیفینس سسٹم پہلے تو بہت ہی مضبوط تھا لیکن اب یہ کچھ ٹائم سے نا یہ چیزیں بہت ہی ٹیمپریری سی ہو گئی ہیں نا ٹھیک ہے اب یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں جس کی طرف فوکس ہونا چاہیے ڈیفینس سسٹم والوں کو ڈیفینس سسٹم کے ساتھ بھی رہنا چاہیے تاکہ کسی کو اس چیز کا ہو نہ کہ وہ یہ کے پولٹکس میں آئیں ستر ساتھ سے اسٹیبنشمنٹ کی ہی حکومت ہے ٹھیک ہے نا اور یہ تمام جو ہے نا ابھی آپ کہہ رہے تھے دیموکریسی ہے اسٹیبنشمنٹ کا مطلب یہ دیموکریسی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اسٹیبنشمنٹ اصل میں ان کو ان کا دھیان بھی رہا تھا ان کو ٹرین کر رہی ہے نا کیونکہ یہ ترین ٹرین مجھے لگتا پیچھے پولیس کی گاڑی دیکھ آگر آپ کی سٹیٹمنٹ بدل گئی ہے اپنا اپنے آپ کو مطمئن کر رہی ہے ایسی کو یا کی نہیں ہے سیر گوگل کرے گوگل پر آپ کو ہر تفصیل مل جائے گی اب تو عرب ممالک یہ ساری حقیقت ایکسیپٹ کر رہے ہیں ہم کون سی صدی میں بیٹھے میں گوگل کون سا مسلمان کا ہے ہم کرے تو کرے کیا بولے تو بولے کیوں استعمال کرتے ہیں کاروباری پیکج کے لیے استعمال کرتے ہیں جب کام کوئی ہوتا ہے نہیں ہمیں یقین ہوتا جب تک ہم پر اپنے آپ کوئی کام نہیں کرتے تب تک یقین ہوتا ہوتا ہے فرمیلٹی پوری کر رہے ہیں کہ سامنے چیز نظر آ رہی ہے فون تو میرے پاس ہے کیوں یقین رکھتے رشت گردی کو تو بھائی ہم نے سپورٹ کیا ہم نے ریشیہ کے خلاف امریکہ کو سپورٹ کیا ہم نے ریشیہ کو تڑوایا تالبان کو سپورٹ کیا پھر ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر ان تالبان کو مارنا شروع کر دیا مطلب اپنے گھر میں سام پال کے نہیں ایسا نہیں ہوگا جب آپ اپنے گھر سام پالیں گے اور پھر اس کو دودھ ڈالنا بند کریں گے سعودی عرب نے سو عرب ڈالر کی سرمائے کاری کی انڈیا میں اور پاکستان میں سو سارے گروپ بیٹھ ہے میرے خیال سب سب نے کیا کس سلسلے میں گئے تھے آپ سب دوست کاروما سلسلے بھی ہیں اپنے عزید اقرب ہیں وہاں پر بھائی 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 دیکھا دیکھا لیکن بھائی پاکستان اور انڈیا مقابلے کی بھائی مقابلہ کیوں نہیں مقابلہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے سکو کالیج میں ہر آدم مست رہا ہے مست رہو مست مہد لگے مست انڈیا میں مسلمانوں کی سٹویشن یہی ہے کہ وہ بچھارے کبھی ابھی پچھلے دنوں تین چار دن پہلے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ وہ نماز پڑھ پھولیس ان کے اوپر ڈنڈے مار رہی ہے پھولیس کو سسپینڈ کر دیا گیا جیس اللہ تاکر دے گا اس میں پوری کوشی کریں گے اپنی پوری جان لگا دیں گے ہم یہاں سے ڈنڈا لے جائیں گے تو برابری کر سکیں ہمارا پتھر برابر ہوگا جب اللہ تو بھو آنے کے لئے تیار ہیں یا کوئی اور ملک دیں ان کو سہولتے نہیں جو سالتے نہیں ہیں وہاں پہ ازادی نہیں ان کو مذہبی انام کی ازادی نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا میں ایک مسجد میں تو نہیں کرتا اس سات لاک مسجد وہاں پر ایک ٹائم تھا کہ جبکہ ہر کوئی پاکستان سے ڈرتا تھا پاکستان آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا لہذا یہ چیز سالوں سے بہت زیادہ خرابی کی طرف چلی گئی ہیں بھارت جیسے ملک جیسے ملک اس کے پیچھے کیا کہانی ہے بھارت جو ہے آپ کو پتا گیا مسلمانوں پہ کتنا ظلم کرتے ہیں کیا ظلم کرتے ہیں ان کو مسجد وغیرہ چلاتے ہیں اور اس طرح ظلم کرتے ہیں ان پہ بھی ظلم کرتے ہیں نہیں کہ مسلمانوں پہ کرتے ہیں وہاں مسجدوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے وہاں پر حج کے لئے حکومت فنڈنگ کرتی ہے یہ ظلم ملتی ہیں 300 unit بجلی کے فری ملتے ہیں ہمارے ملک کے لئے شرم کا مقام ہے کہ اگر وہاں پہ مل دیکھ نا مسلمان ازادی سے نہیں کر سکتے جب قربانی آتی ہے عید آزاد ہے تب بھی وہ 100 طرح کی باتیں کرتے ہمارا ملت آزاد ملک میں رہنے آزاد ملک ہمیں تو آزاد ہے نا ہم آزاد ہے ہم آزاد ہیں جی اب آزاد ہیں ذہنی طور پہ تو ہم دوستو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے بیڈیو کو لائک کیجئے نامسکار فری ملیں گا آزاد 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 موسیقی